محترم ناظرین السلام علیہ وآلہ 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 اور مفید ہوں اور میرے علم خوب اضافہ فرما دیجئے اور ہر حال میں تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں ابن ماجہ اسے بھی کورپریٹر ملے شکیابت کی ٹیاریس میں شمولیت میرے پاکی کھڑکا ڈال کر کیا پیر مکتا اور ملے وآلہ 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 وآل دودھر کے رداز پیٹ نے مقفل مقام سالکھوں کا نشانہ خفل شفی کرتے ہوئے درستولے دلائے اور نفت لے کر سالکھ پراد پولیس نے کیا مختمہ درش پورا من اہدے جاتھ ہر شہری کا جموعی راق بودھر بھی 22 افراد کے خلاف گرچ مقدمات کو فوراں برقواست کریں صدر جویدل بھا اپنیس لیاکان کا مطالبہ کمیشنر اور پولیس کو پیش کی تہلیری یادتا اب خبریں تفصیل سے بی جی پی پارٹی سے ڈی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے 23 دیویزن کارپورٹر ملش یادف کا میر کیمپ آفیس میں میر کارپورٹرز کی ہمرا زبردست استقبال شارکوشی و گلپوشی زلے کے میر کیمپ آفیس میں بی جی پی سے ڈی آر ایس پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے 23 دیویزن کارپورٹر ملش یادف کا استقبال کرتے ہیں شارکوشی و گلپوشی کی اس موقع پر میر دی نیتو کی رنے ملش یادت کی شال پوشی اس موقع پر انہوں نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ سی ام کے سی آر کی خیادت میں تلگنانہ ریاست کی ترخی فلاہی اسکیموں کو دیکھتے ہوئے تیویسویں کارپریٹر ملش یادہ بھی تیاریس پارٹی میں شامل ہونا پسند کی آربان ایملے گنش گپتہ کے ہمراہ ظلے میں ترخیاتی کاموں کو بڑھانے میں موابین ثابت ہونے اور پارٹی کو مضبوط بنانے کی ازم سے تیاریس پارٹی میں شاملیت اختیار کی اس موقع پر ان کے ہمراہ کارپریٹرز دی بائیکن سودھا، مدھو، وی نارائن، سائی بردھن، کلپنا ملیش، اوما رانو، لطا، سری نیواز سریٹی، رائس سینگ، دیگر پارٹی خائدین بھی موجود تھے موسیقی 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 لیکن میں ایک ایک نکالی سمینٹ شاپ ، ایک نکالی دی سی مینٹ سنٹری ایک چار کنوز ایک نکالی سمنٹ آسکتے ہیں موسیقی کمیشنر آف پولیس نے صدر جمیت العلمہ حافظ لائف خان کو مصبت تیخون دیا حافظ محمد لائف خان صدر زلہ جمیت المہین دیزم پارک کے مطابق ہر سماج میں مذہبی جذبات کو مجروع کرنے پر احتجاج درج کرایا چاہتا ہے شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاقی کے خلاف 10 جن 2022 کو بودن شہر میں مسلمانوں کی جانب سے پورامن طور پر احتجاجی بند منعیا کیا کوئی زور زبردستی کے بغیر رضا کارانہ طور پر منعیا کے بند کے باوچھل بودن پولیس نے منمانی کرتے پھر پیسی افراد پر کیس درج کیا جو تاجبت ایسے عام طور پر کسی بند یا احتجاج کے موقع پر سرکاری یا خانگی املاف کو نقصان پہنچائے جانے اجازت کے بغیر راستہ روکو احتجاج مناصم کرنے پر پولیس کو یہ افتیار رہتا ہے کہ وہ مناسب کاروائی کریں لیکن اگر رضا مندی سے کوئی پورامن احتجاج درج کراتا ہے تو پولیس کو یہ افتیار نہیں کہ وہ اپنے طور پر کیس درج کریں یا کاروائی کریں لیکن تلندانہ پولیس مسلم اخیلت کے تعلق سے کاروائی میں منمانی کر رہی دس جون کو بودھن میں منائیں گے بند کے خلاف بیاسی افراد پر کیس درج کیا کیا حافظ محمد نیخان صدر زیلہ جمعیت العلمہ ان نظامباد نے کمیشنر آف پولیس ناکراجو سے ان کے چیمبر میں ملاقات کرتے ہوئے درج مختمات سے دست برداری احتجاج کرنے پر زور دیا کمیشنر آف پولیس ناکراجو نے حافظ محمد نیخان کو تیخون دیا کہ اس سلسلے میں تحقیقات کرتے ہوئے مختمات سے دست برداری احتجاج کی جائے ایک جانب حکومت تلندانہ اقلیت دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن محکمہ پولیس کی جانب سے اقلیتی طبقے کے افراد پر کی جارے ہی منمانی کاروائی پر انجان بنی دی ہے وزیر داخلہ محمد محمود علی جو ریاست دلنگانہ میں پولیس بوس کہلاتی ہی اقلیتوں کے ساتھ پولیس کی ناانصافی کے کئی واقعات سامنے آنے کے باوجود تفصیلات حاصل کرنے انصاف فراہم کرنے کے بجائے انجان بنے پہ دے جس سے مسلم اقلیتی طبقے میں وزیر داخلہ محمد محمود علی کے رویے پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا حالانکہ سپریم کورٹ کی جانب سے شانے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی پر بی جے پی کی موت پر شدار ترجمہ نکپل شرمہ کی سرزنش کی گئے اور ملک میں احتجاج کے لیے نکپل شرمہ کو ذمہ دار خراب دیا گیا مسعبی جذبات کو مجرور کرنے پر احتجاج فطری عمل مانا جاتا ہے رساکاران طور پر پور امن احتجاج پر کوئی امگلی نہیں اٹھا سکتا لیکن بودھن پولیس کی جانب سے مرمانک کی گئے اس سلسلے میں وسیر داخلہ محمد محمود علی کو فوری مداخلت کرتے ہوئے بیسی افراد پر درج مختمات سے فوری دستبردار اختیار کرنے کی ضرورت ہے دس جون کو بودھن میں نکپل شرمہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی افدس میں کی شان میں جو گستاخی کی اس سلسلے میں مسلمانہ نے بودھن کی جانب سے ایک پور آمن بند بنایا گیا تھا اور ایک احتجاج کیا گیا تھا جس میں نہ کسی جائیدات کو نقصان ہوا نہ ہی کوئی گورنمنٹ یا سرکاری یا غیر سرکاری کسی بھی قسم کی جائیدات کو نقصان نہیں ہوا کسی بھی شخص کو نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی کسی قسم کا نقص امن ہوا نہ کوئی معاملہ خراب ہوا پورا پورا امن تھا اس سب کے باوجود بودھن میں یہ بند کرنے والوں کے اوپر 82 ممبرز کے اوپر یہ فیر کیا گیا ہے جس پر آج ہم جلہ کمیشنر پولیس جناب کے ناکہ راجو صاحب سے ملاقات کیے ہم ملاقات کر کے جنہی قلمہ کی جانب سے اپیل کیے ہیں کہ وہ جو یہ فیر ہوا ہے اس کو فلوس کیا جائے جس پر سی پی صاحب نے تحکم دیا کہ انکوری کر کے انشاءاللہ اس کو فلوس کیا جائے گا اس لئے ہم گزارش کرتے ہیں کمیشنر صاحب سے کہ وہ 82 ممبرز ایک دو نہیں 82 ممبرز کے اوپر یہ فیر ہوا ہے ان کا جرم کچھ بھی نہیں ہے اور وہ جو اس میں دفعات بھی لگائے گئے ہیں پانچھے دفعات ہے کہ جس میں ماحول خراب وہ سب کرنے کا دفعہ ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا سی پی صاحب نے اس کو غور سے سمات کی اور انشاءاللہ امید اور تیخن دلایا کہ وہ فلوس ہوگا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ بیسی لوگوں پر یہ فیر ہوا وہ فلوس ہو جائیں گا اور پھر ایک بار ہم سی پی صاحب سے بھی میڈیا کی ذریعے سے بھی کیونکہ ابھی راست طور پر ملاقات کیے ہیں اور ایک بار ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اگر وہ یہ فیر بودھن کے بیسی مسلمانوں پر سے اگر وہ یہ فیر پرخواست کر دیں گے بانسوڑا میں سپیکر کوچرام سری نواز ریڈی نے گونال تہوار میں حصہ لیا گونال اپنی اہلیا کے ہمراہ سر پر اٹھاتے ہوئے ریاست کے عبان کی خوشیوں کے لیے انہوں نے دعا مانگی کامل ریٹی زلے کی بانسوڑا میں ماتا شیشو توافانے کے خواتین وہ سٹاف کے ہمراہ گونال تہوار منایا گیا جس میں اسمبر سپیکر کوچرام سری نواز ریڈی نے اپنی اہلیا کے ہمراہ بطور مہمان خصوصی حصہ لیا اور بانسوڑا دیٹا کو اپنے سر پر اٹھا کر سب کی ساتھ چلنے لگے جس پر انہوں نے خوشی کا اظہار کی اس بانسوڑا تہوار میں خواتین کی کسیر تیتا موجود کی انہوں نے ریاست اور عبان خوشو خرم سے رہنے کی پراتنہ کی پوچرام سری نواز ریڈی نے ریاست کی عبان کو بانسوڑا تہوار کی مبارک بار پیش کی ریاست کی عبان کو بانسوڑا تہوار کی مولاو کنسوڑا تہوار کی مولاو کنسوڑا تہوار کی مولاو کنسوڑا تہوار کی الیزامباد امائیم کے وقت کی گریڑاؤچ کالج میں اردو میڈیاں بیکوم میں داخلوں کے لیے بیرسٹر اسد الدین اویسی سے نمائندگی امائیم چیف بیرسٹر اسد الدین اویسی نے فورا تحریری نمائندگی ریاستی وزیر تاریم اندرا سبیتہ ریٹی اور نبی مکھل کو روانہ کی اور فون پر بات چیت کی اور داخلوں کو یقینی بنانے پر زور گیا کہا کہ اردو میڈیم سے تعلیم حاصل کانے والے طلبہ کو سہولت کے ساتھ ڈگری مکمل کرنے کا موقع ملا مجلسی خیادت نظام آباد کی توجہ تعلیم پر مرکوز ہو چکی ہے مجلسی خیادت گزشتہ کائن ساتھ سے تمام مسکم اقیتی علاقوں میں سڑک ڈرین اور دیگر ترکیتی کام پر مسلسل نظر مرکوز کرتے ہوئے بہترین کارکردگی کا مزہرہ کیا اب ملت کے طلبہ کو تعلیم پر توجہ مرکوز کی جائے اس سلسلے میں مجلسی وفت نے صدر پلید مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے دارو سلام پر ملاقات کرتے ہوئے گریرہ سرکاری دگری کالج میں بی کام اردو میڈیم کے اہیا کے سلسلے میں نمائندگی کرنے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے ریاستی وصیلے تعلیم سبیتہ انرالیڈی اور کمیشنر آف کالیچ ایڈ ایڈوکیشن نبیل میتل سے فون پر باکچیت کرتے ہوئے اہیا عمل میں لانے پر زور دیا مجلسی خیادت نظم آباد کی توجہ ملت کی تعلیم پر مرکوز ہونے پر تمام گوشوں سے ستائش کی جارتی بیرسٹر اسد الدین اویسی سے نمائندگی کرنے والے وفد میں صدہ مجلس نظم آباد محمد شکیل احمد فاصل ڈپٹی میں محمد ادریس خان محمد شہباز احمد جنرل سیکریٹری ٹام مجلس ایجاز حسین نمائندہ کورپریٹر وہ دیگر شامل ہیں فاصل رہے کے سالی گزشتہ بھی نظم آباد کریراس شکری کالج میں اردو میڈیم کے داخلوں کا مسئلہ تھا جس پر امائم نے خصوصی توجہ دی اور اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے پر سالی گزشتہ بی اے اردو میڈیم داخلوں کو یقینی بنایا تھا اب اس بار بی کام اردو میڈیم میں داخلوں کیلئے کابشے تیز کر دی جس پر اردودہ طبقے نے خائدن کا شکریہ عدا کیا تمامی امائم خائدن نے بی ایسٹر اسد الدین اویسی کے بروقت اقتماع اور پوراستر نمائل دکی پر اسد الدین اویسی کا شکریہ عدا کیا زلے کے ریوینیو معاوینی وی آر ایس کے مسائل کے حل کے لیے دوسرے دن ہرٹال نظامباد ساؤک مانڈل تحصیل دار آفیس کے سامنے ریوینیو معاوینی جے ایسی کے خیادت میں دوسرے دن بھی ہرٹال جاگلے ہرٹال میں بیٹھے وی آر ایس نے بتایا کہ حکومت جب تک ہمارے مسائل کی ایک سوئی نہیں کرتی تب تک یہ ہرٹا جاری رہی اس موقع پر وی آر ای منڈل آسوسیشن صدر ساغر نے بات کرتے ہوئے بتایا تھے گاؤں میں ہم عوام کی خدمت گزاری میں سب سے آگے رہتے ہیں پھر بھی حکومت ہمارے مسائل کی حل کے لیے پیچھے جاتے ہیں ہمیں کم نظر سے دیکھ رہی ہیں ہمارے مطالبے یہ ہے کہ اگر کسی وی آر ای کی اچانک موت ہو جانے تب پچاس لاکھ روپے ایک سکریشن دیا جائے اور وی آر ایس کو اپنے ہی گاؤں میں کام لیا جائے زلے میں آٹیو تنسلطار کی پاس نہ رکھا جائے یہ ہرٹال زلے کے ڈجپلی، رینچل، بانسوڑا، درپلی دیگر مانڈلوں میں بھی جاری ہیں وی آر ایس کی ہرٹال میں ان کے مسائل کی حل کو لے کر درپلی مانڈل کانگرس خائدی نے ان کے مسائل کے حد ہونے تر ہماری جانب سے ان کا ساتھ برخرار رہے گا نیرنکشا دورنی پٹیندو ماری دانی ویڈے ویڈے ویڈنا ناڈی ماری ماغوستان نا سی ایم گارے اسمبلی ساکشی کا چپڑن در گیندی جیتالو پینستامو ماری پیش کے لئے ہماری لئے سامو ماری یاباید سامترالو گوڑن وارسولاگو وار اندرگی اجوگم گلپستام آنجے پیشی اسمبلی ساکشی کا چپڑن در گیندی ماری آیوکا کھوڑک لینے نیرویڈ چالانجے پیشی مینی روز لوں ربطوانگی اینی سارلا مرابیٹ کننا آگا یہاں لیتیک وقفہ ریڈیر تھائن سکول انگلیش میڈیم برکت پورا نیسما پار نرسری تا کاؤں داکھلی جاری ہے تو اجلت کری کشادہ کلاس روم واسیبو اریز میدار کلچرال پروگرم پر بھی خاص توجہ انگلیش میڈیم تالی دینی موہل کے ساتھ ڈیجیٹل کلاس رومز نرسری و پی ٹی کی تعلیم کھیل کود کے ساتھ ساتھ سترا موہل تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ کی تربیت کمزور طلبہ پر خصوصی دہتشا ہر مضمون کا علاہدہ علاہدہ انتہان بینہ چچک ڈاؤٹس خدشات دور کرنے کے لیے مہر اساتیزا صرف تعلیم نہیں تربیت پر بھی خصوصی فوکس آؤ سیکھنے آؤ تعلیم کی ترب ریڈیٹ آئی سکول برگرپورا نظام پا مسلمہ حکومت تلنگانہ تبچھہ ضروری وقفے کے بعد دوبارہ استخبال آنگلوڑی سینٹروں کی خاصتہ حالی بارش سے متاثرہ سینٹروں کے لیے ایڈ پلی لائنس کلپ کی جانب سے ٹار پولین پلاسٹک کے موٹے کور کا تاغن سی ڈی پی او وینودہ نے اس تاغن پر لائنس کلپ سے ایڈ پلی مانڈل کے آنگلوڑی سینٹروں میں مسلسل بارش کی وجہ سے قلبہ کو کافی تقالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے اس تقلیف کو سمجھتے ہوئے ایڈ پلی لائنس کلپ کی خیادت میں ٹار پولین پلاسٹک کے موٹے کور گودھر سی ڈی پی او وینودہ کو دیا گیا گودھر سی ڈی پی او وینودہ کو دیا گیا آنگلوڑی سینٹروں میں پانی آ جانے پانی کے ٹپک میں سے کافی تقالیف کا سامنا کرنا پڑا ہے بارش سے متاثر پانچ سینٹروں کی نشاندہ ہی کرتے ہوئے پانچ ٹار پولین دیئے گئے لائنس کلپ آرسی گگا ریڈی میں بتایا کہ باقی سینٹروں کی نشاندہ ہی کے جانے پر اور بھی ٹار پولین دیئے جائیں گے اس موقع پر سی ڈی پی او وینودہ نے بات کرتے ہوئے بتایا فلوہ حکومت کے پاس آنگلوڑی سینٹروں کے مرامت کے فنڈس کی کمی کی وجہ سوی لائنس کلپ کا تاغو مل رہا ہے جو خوشی کی بات ہے گزشتہ میں لائنس کلپ کی جانب سے اور بھی تاغو ملے جس کا انہوں نے اظہار تشکر کیا اس موقع پر لائنس کلپ گنمائندے کے پرکاش راؤ، ایم منوچ آنگلوڑی ٹیچرز، کرشنا تلسی وہ دیگر بھی موجود تھے اڈپل لیٹو آنگلوڑی کنرام پٹالی وڑاں جرگیندی مریو نیورو نگر آنگلوڑی سینٹرز گوڑا انتہ کموندو یہ وڑاں جرگیندی اگر دنگ آنگلوڑی سینٹرز کی لائنس کلپ نوڈنڈ چالا ابھیناندن چد تک ویشیام اٹھلے نے پردی آنگلوڑی سینٹر گوڑا یہ اوسترال لون ناگانی لائنس کلپ وارلو بودھر کی رکاس پیٹ میں مخفل گھر میں چوری پکے پلان سے مخفل گھروں کو نیشانہ بنا جا رہا ہے پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرتے ہوئے تیخار جاری بودھر شہر کی رکاس پیٹ میں مخفل گھر میں ساتھ کی بارداد پیش آئے گھر کے مالک ہمی کے اطلاع کے مطابق بتا جاتے کہ گھر کی افراد گھر کو مخفل کر کے ہائیدراباد دیر رہتے واپس آ کر گھر میں دیکھے جانے پر پتا چلا گھر میں سامان بکھرا پڑا گوا تھا علماری کھلی ہوئی پائی گھر کے مالک نے بتایا کہ سچوری میں دستولی سونا دستولی چاند اور پچاس ہزار گھر سے گھایا تھے اطلاع ملنے پر پولیس نے مخفل وارداد تونچ کر ساتھی کی نویت جانے کی کوشش اور بتایا کہ کی کیس ترچ کرتے ہوئے تیخار کی جارہے ہیں فرائیڈے کے دن ہیدراباد گیا تھے اور کل شام میں آئے انہوں ان کے فیملے کے ساتھ گھر پہ کوئی بھی جانے کی وجہ سے وہ لوگ سب آنے کے بعد دیکھے تو انہوں کا گھر کا لاغ اٹھے وا تھا امیڈیٹلی ون ڈبل ڈیرو کال کرے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو پولیس وارے آکے پورا چیک کرے چیک کرنے کے بعد ایسا ہی پیٹر ساب آئے تھے آکے انہوں پورا چیک کرے جائدہ لے کے امیڈیٹلی نظام بات کال کرے جو پرنٹس لینے کے لیے اسے سوائے سیہ سوائے تھے آگیا سوہ میں پورا تحفیق کر کے گئے اور اس کے بعد میں انہوں نے بہت جل سے چل کار رہے کرتے بلکہ پورا گھر میں اوپر کا گھر نیچے کا گھر پورا توڑ کے خراب کر دیے اور ان کا جو نقصان ہوا سونا ایک دس تولے سونا گیا دیڑ گیلو چاندی اور کچھ رخم خریب خریب پچاس ہزار کے رخم گئی ہوئی ہے تو پولیس دپارٹمنٹ سے ہم ریکویش کرتے کہ جل سے جل سی تحفیق کرے اور تال جام جائے ڈیشپل لینک نظام بات رورل میں عام آدمی پارٹی کی پہلی میٹنگ کامیاب اسی طرح ہر ایک کو دلی سیام کے جیوال کی ہارت مضبوط کرنی رشوات کے خلاف لینڈی زلہ خائدین کی اپیل ڈیشپل لینڈل کی پرائیویٹ فنچن حال میں عام آدمی پارٹی کی میٹنگ مولے پتی رورل خائد ایم شیکھر کی خیالت میں میٹنگ کا انقاط کیا جس میں بطور مہمانے خصوصی ریاستی پارلیمنٹری انچارش بھی راما گوڑنے حصہ ہے اس ماخر پر خائدین نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رشتر درشتہ چار کے خلاف عبان کی خدمت کرنے والی پارٹی عام آدمی پارٹی لالج رشوت کے خلاف حکومت کرنے والی پارٹی سے ہی دیش کی ترخی ہو سکتی پچھتر سالوں سے آج دیش بہت پیچھے چل رہا دیش کی ترخی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں ڈلی سیاہ کے جوار رشوت کے خلاف لڑتے ہوئے ڈلی اور پنچاب اچھی حکومت کے ذریعے عبان کی دلوں میں گھر کر رہے ہیں تلنگانہ عبان کو بھی آگے آتے ہوئے رشوت کے خلاف لڑنے کیلئے عام آدمی پارٹی کی حمیت کرنا ضروری ہے اور نوجانہ کو آگے آنا بہت ضروری ہے اس میٹنگ کو کامیاب کرنے پر خائدین نے خوشی کا اصحار کٹے اصحار دشکر کیا آم آدمی پارٹی نظام بار اولوار ڈسرو سسائز ساماویشان کی ڈچے شنٹ وانڈی پیددلو پارلمینٹ لینچارجو راشٹک کوکاڈی نارگارو گرڑا رامگاوڑ گارو اٹرنے آئیدر آباد نوچو اچنا اینکا پیددلو اکڑا نظام بارنوچو اچنا پیددلو انداری گوڑا او فل دلو نظام بارنوچو این روز ایک کڑا کاریکار thinnerجو جزتوند مکو منچ دائرنہ مچ چیند مناکو اکڑا نظام بار اوراللو کچھیتاں گا پاگا ویشتا مانی دائرنہ مچ چیند این تھامند یوک کول اچھی مکو اندرام گود مہموں اندگا هنا منی آم آدمی پارٹی دوڑی نیتی نجایتیک پارٹی دوڑی موسیقی 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 ڈی ایس پی جیپا ویڈی دو دھر کے رتا سپیٹ میں مقفل مقام سالکوں کا نشانہ مفرشفی کرتے ہوئے درستولے دلائی اور نفت لے کر سالک پر آت پولیس نے کیا مختمہ درش پورا من اہدے جاز ہر شہری کا جموعی راہ بودھر بھی بیسی افرانگیہ کلاف درش مقدمات کو فوراں برپاست کریں صدر جویتل بھا اپنیز لیاکان کا مطالبہ کامیشنر آف پولیس کو پیش کی تیریری یادتا تو یہ کی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ بھی ملاقات ہوگی تب تک جڑے رہیے پرواز کینی سے عبد اجازت اللہ حافظ